ایدر کیتھل میں پیہوہ چوک پر مرتک گوونش کو دفنانے کی مانگ کو لے کر سبی دس بجے سے لگا ہوا جام آخر کار کھل گیا ہے دراصل پیہوہ چوک پر گوھر اکشہ دل کے ویرود کے بعد آخر کار کیتھل کے اپائیوک ڈاکٹر پیانکا سونی نے چوک پر پہنچ کر پردرشنکاریوں سے ملاقات کی اور انہوں نے پردرشنکاریوں کو یہ آشو واسن بھی دیا کہ مرتک گوونش کو دفنانی کے لیے وہ جلد ہی کوئی ستھائی سمدھان نکالیں گی پریانکا سونی نے یہ بھی بتایا کہ مرتک جانور کو نگرپالکہ کے گاڑیوں میں لے جا کر ان کا سنسکار کروا دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ گوھر اکشہ دل نے پیہوہ چوک پر مرتک گوونش کو لے کر سڑکوں پر ڈال کر وہ پردرشن کر رہے تھے جس کے بعد جام کی ستھی کو دیکھتے ہوئے تحصیل دار بھاری پولیس بل کے ساتھ پہنچے اور پردرشنکاریوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن گوھر اکشہ دل نے مانگے پوری نہیں ہونے تک جام نہیں کھولنے کی چیتاب نہیں دی تھی جس کے بعد ظلہ اوپائیوکت موقع پر پہنچے اور پردرشنکاریوں کا آشو واسن دیا تب جا کر کہیں جام کھولا ہم نے صبح سے ان کو یہ solution بتا دیا تھا کہ بابا لدانا گاہ میں ہم نے صبح جیسے ہی ہمیں پتا پڑا ہم نے ویڈیو سے tie up کر کے immediately یہاں پر ان کے پاس information بجوا دی تھی کہ ہمارے جو کیتھل بلوک کے جو شیطر ہیں ان میں جو ہمارے پنچائتیں جن کے پاس ہٹاروڑے کی زمین ہیں وہ ہم نے نکلوا دی تھی concern سرپنچوں سے بھی بات کر لی تھی ابھی ہم نے جو بھی پنچائتیں ہیں حال فلال ہم نے کیتھل بلوک کے پنچائتوں کی ہٹاروڑے کی زمین کی جگہیں نکلوای ہیں اور ان سے ہم ہر ایک جو گوشالہ ہے اس کا لنکش دیں گے اور اس کے ساتھ آگے ہم جو باقی بلوکس ہیں اور جو رورل بلوکس سے زیادہ تر ان میں ہم زمین نکلوانے کی کوشش کریں گے ہٹاروڑے کی جو زمین ہیں ان کو دی مارکیٹ کریں گے